موسیقی ملیاتی نخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں ایمکیم فیصلہ نہ کر سکی رابطہ کمیٹی کا اقلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا اور آکین میڈیا سے گفتگو کیا بغیر چلے گئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ابھی معاملہ تیہ ہو رہا ہے جل بتائیں گے الیکشن میں کیسے حصہ لیں تیاری ہی مکمل نہیں بلاول کا متحدہ کو بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا مشورہ کہا ایمکیم کے بلدیاتی امیدوار مایوس نہ ہو ہم نے ماضی میں الیکشن کا بائیکوٹ کیا تو اس کا نقصان ہوا کوشش ہوگی کراچی ہیدر آباد میں پیپلز پارٹی کا میر ہو عوام سے اپیل ہے آج ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے باہر نکلیں پاک فوج سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار پولنگ سٹیشن پر باون ہزار پانچ سو اکیانوے پولیس ہیلکار تائنات ہوں گے ایف سی ہیلکار بھی معمور ہوں گے پاک فوج اور رینجرز ہیلکار کوئک رسپونس پورس کے طور پر الٹ رہیں گے پہلی مرتبہ پولیس ہیلکاروں کو باری کیم لگائے جائیں گے رینجرز کا کراچی اور ہیدر آباد کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کراچی ہیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات کے دوران تصادم کا خدشہ ہے بعض شر پسند صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سنہ عوام کو ڈھرانے لگے بواہ چواری نے جواب دیا اس وقت خطرہ آپ لوگوں سے ہے حکومت کا کام امن و امان خراب کرنے کی دھمکی دینا نہیں سیکیورٹی فرام کرنا ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے دھاندلی شروع ہو گئی بیلٹ پیپرز کی ترصیل پر سوالات اٹھ گئے موٹر فائکل اور رکشوں پر بیلٹ پیپرز کی منتقلی کی ویڈیو سامنے آگئے پنجاب اسمبلی از خود ٹوٹ گئی گورنر نے اسمبلی دس سخت نہ کیے نگران وزیر آلہ آنے تک پرویز علاہی وزیر آلہ پنجاب رہیں گے نگران سیٹ اپ کے لیے گورنر نے پرویز علاہی اور حمزہ شہباز کو خط لکھ دیا پرویز علاہی نے جمعہ رات بارہ جنوری کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیجوائی تھی جسے گورنر ہاؤس کے عملے نے دس بچ کر دس منٹ پر وصول کیا تھا اسمبلی توڑنے کے عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ایسا کرنے سے آئینی عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ کا کوئی اندیشہ نہیں گورنر پنجاب علی غر ایمان کا ٹوٹ ہے مہد اثر نے جوابی ٹوٹ لکھا دو دن پہلے تک آپ وزیرالہ کو ہدایت دے رہے تھے اور پھر غیر کا نونی طور پر وزیرالہ کو دینوریفائی کر دیا اب اسمبلی کے مامے نہ بنے پنجاب میں سرپرائز کے بعد وفاق میں نوک آؤٹ کا فیصلہ عمران خان نے شہباز شریف کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی منظوری دے دی زمان پاک اجلاس میں گفتگو کے دوران کہا اب شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اتنی ٹینشن دوں گا کہ شہباز شریف کو نیند کی گولیاں لینا پڑیں گی الیکشن مسائل کا واحد حل ہے انہیں فرار نہیں ہونے دیں گے پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو کوئی خطرہ نہیں اپنے نمبر پورے کر کے دکھائیں گے چیئرمنٹ پیپس پارٹی نے کپتان کا چیلنج قبول کر لیا میں پہلے سے اور ہارا فورم پہ کلیئر کٹ یہ بات کی اور آج بھی دوبارہ اس بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ جو انیمان خان کے طرف سے اشارہ ملے گا اس وقت خیبر پختنخواہ کی اسمبلی جو ہے وہ باقی نہیں رہی خیبر پختنخواہ اسمبلی بھی تحلیل کرنے کی تیاری کیپی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائز گورنر خیبر پختنخواہ کو بھیجوانے کی حتنی شکل دی جائے گی محمود خان کہتے ہیں وطار وزیر اعلیٰ یہ میرا آخری خطاب ہے اگلی بار دو تہائی اکثریت سے آئیں گے نون لیگ پنجاب اور کیپی میں الیکشن کے لیے تیار نواز شریف نے شہباز شریف کو پارلیمانی بورٹ قائم کرنے کی ہدایت کر دی نواز شریف نے کہا پورے جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گے سابط وزیراعظم نے روانہ سناؤلہ کو لندن طلب کر لیا پارٹی امیدواروں کی پہرشتیں ساتھ لانے کی ہدایت اسٹابلشمنٹ نے سیاست سے دور رہنے کی یقین دیہانی کروائی ہے صدر مملکت آر ایف الوی کا بولیوز کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو کہا جب عوام ساتھ ہوں تو ریڈ لائن نہیں لگ سکتی ریڈ لائن لگانے سے آگ کم نہیں ہوگی پھیلے گی بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کا نقصان ہوتا ہے راہ انوار کے خلاف نقیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ پانچ سال بعد محفوظ انصدار دہشک گردی کے خصوص کی عدالت نے نقیب اللہ قتل کیس میں ترفین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا 23 چنوری 2018 میں درش کیے گئے مقدمے کا پانچ سال بعد 23 چنوری 2023 کو فیصلہ سنایا جائے گا ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ ہم چلا رہے ہیں انٹی فیوڈلزم ڈے کے نام سے تو آپ لوگ اس ٹرینڈ کو کامیاب بنائیں مجھے ایک چیز کا افسوس ضرور ہے کہ میرے کیس میں پانچ سال گزر گئے ہیں مجھے آج تک انصاف نہیں ملا ایسے جو کریم چانڈیو نام ہے اس کا وہ اس نے فیصلیٹ کیا کاتلوں کو پیاروں کے لہو پر انصاف نہیں ملا بعض سر قاتل آزاد گھوم رہے ہیں عدالتی حکم کے باوجود ملزم کٹہرے میں نہیں لائے گئے جاگیردار ظلم پر اترے ہوئے ہیں میرے کیس میں انصاف ہوگا تب ہی عام لوگوں پر بھی ظلم بند ہونے کی راہیں کھلیں گی حمیر عباب کی گولیوز کے پروگرام اب بات ہوگی میں گفتگو موسیقی موسیقی حکومت کا آزادی صحافت پر وار بول نیوز کے گرفتار صحافی شاہد اسلم کو جیڈیشل میجسٹریٹ نے دو روزہ جسمانی رمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا شاہد اسلم کا ایف آئی اے کے الزامات سے انکار ایف آئی اے نے شکایت کی کہ شاہد اسلم کمپیوٹر کا پیس ورڈ نہیں دے رہے پاس ورڈ اوور مائی ڈیڈ باری بول نیوز کے صحافی شاہد اسلم کا دبنگ جواب کہا صحافی ہوں حبر کے ذرائع کا تحفظ میری ذمہ داری ہے میں ہوں چاہے آپ ہیں یا کوئی بھی جلس یہاں پر سارے موجود ہیں کوئی بھی اپنے سورسز اپنے جو کانٹیکٹس ہیں ان بندوں کی تفصیلات کبھی بھی نہیں دے گا صحافی سے اس کے موبائل کا اور لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ مانگنے کا مطلب بہت خطرناک ہے پورے ملک کی صحافت کے لیے عوام کے معلومات تک رسائی کے حق کے لیے اور ازادی رائے کے لیے یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ صحافی اپنے ذرائع کو اپنی سورسز کو اپنی جان پر کھیل کر بچاتا ہے صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے شاہد اسلم کی گریفتاری کی مضمت بولی اس کے سینئر آنکر پرسن سمی ابراہیم کا کہنا تھا کہ پہلے سمجھوتا کیا نہ آپ کریں گے صحافت آئینہ ہے لوگوں کو ان کا چہرہ دکھاتے ہیں ایڈیٹر اینڈ چیپ آمیر زیان نے کہا کہ خبر بریک کرنا کوئی جرم نہیں غلط خبر دینے پر کارروائی ہوتی ہے ایسے ہتھکندوں سے نہ پہلے دبیں ہیں نہ اب دبیں گے فواد چودری نے ٹویٹ میں کہا شاہد اسلم کی گریفتاری کی شوید مضمت کرتے ہیں اصل حکمرانوں کی احساسیں لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہیں امریکی وزر دفاع لائر آسٹن کا آرمی چیف جنرل آسٹن منیر سے ٹیلیفونی کرافتاب آمیدل چسپی کے امور اور قطع کی صورتحال پر گفتبو امریکی میکمہ دفاع کے مطابق لائر آسٹن نے جنرل آسٹن منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دی جاڑے کی دھوم کراچی میں یقوستہ ہمائیں کم سے کم درجہ حرارت سات ڈگری سینٹی گریر ریکارڈ کیا گیا سترہ جنوری تک کول ویپ کی شدت میں اضافہ کا امکان ہے پارہ تین سے پانچ ڈگری سینٹی گریر تک گرنے کی پیش کوئی مری ایبڈباد ناران کا آغان میں سیاہوں کا رش دنیا کا بڑا حصہ سردی کی گریفت میں آ گیا کئی ممالک میں توفانی ہواوں بارشوں اور برفباری نے تباہی مچا دی نظام زندگی مپلوج ہو کر رہ گیا امریکی ریاستوں میں سات سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے محمد رزوان کی بنگلہ دیش پریمیر لینگ میں دبنگ اینٹری میچ کھلانے کے لیے خصوصی طور پر ہیلیک آپٹر پر لائے گیا وہ میچ سے ایک گھنٹہ قبل ڈھاگا پہنچے اور ٹیم کو جوائن کیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی راتوں رات مقبول ہونے والے کیفی خلیل کے لیے ایک اور احزاز دنیا کے مقبول ترین گانوں میں کیفی خلیل کا کہانی سنو بھی شامل ہو گیا معروف غزل گو اور شاعر محسن نکوی کی ستائیسویں برسی محسن نکوی کو پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کو لاہار میں قتل کر دیا کیا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے